قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پہلے فارم 11 اور 12 کا مسئلہ رہا پھر اپنڈکس اے جو آر و جاری کرتے ہیں اس میں دھاند لی ہوئی پھر کنسولیڈیٹڈ ریزرٹس میں دھاند لی ہوئی پھر ری کاؤنٹنگ کے نام پر دھاند لی ہوئی اور اس طرح پیپلز پارٹی ایک میت اس نے قائم کی از خود اور اپنے چیئرمن کو یہ سوان خواب دکھائے کہ آپ بیانات دینا شروع کریں کہ جیالہ میر ہوگا ہم آپ کے لیے پورا بندوبست کریں گے جس طرح آپ بادشاہ سلامت کے آگے ان کے درباری یہ کام انجام دیتے ہیں کہ بس آپ فرمان جاری کریں سارے کام ہم خود کریں گے اور فرمان انہوں نے جاری کر دیا اور درباری اس کام پر لگ گئے کہ کس طرح سے یوسی کو ادھر سے نکالنا ہے ادھر دینا ہے ادھر سے نکالنا ہے ادھر دینا ہے اور وہ ساری کاریگری کی گئی ہے جو جمہوریت دشمنی عوام دشمنی اور ملک دشمنی سند دشمنی پر محمول کی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جمہوریت پر شکون ماریں گے جب آپ عوام کے منڈیٹ کو حاصل نہیں کر پائیں اور زبردستی چھننے کی کوشش کریں گے اور جسے عوام چاہتے ہیں اس کے برخلاف آپ زبردستی مسلط ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ ملک سے وفاداری نہیں ہے یہ عوام کے حق میں کوئی بات نہیں ہے اپنے آپ کو عوام کا چیمپئن کہنے والے خود اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں رکھتے بلدیاسی الیکشن کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ کرواتے ہی نہیں ہیں چھ سال پچھلی مرتبہ نہیں کروایا دوہزار نو سے دوہزار پندرہ تک ان کے ساتھ اتحادی رہے ہیں امکیوم والے پھر اس کے بعد دھائی سال سے نہیں کروا رہے ہیں زبردستی ہم نے الیکشن کروایا ہے اور اس کے بعد بھی پھر انہوں نے یہ عرکتیں کی ہیں جس کی ہم شدید مذہب مت کرتے ہیں اس میں الیکشن کمیشن کا جو رول ہے وہ بہت افسوسناک ہے بلکہ میں کہوں گا کہ افسرناک حد تک انہوں نے پیپس پارٹی کا ساتھ دیا ہے اور یہ بات کسی بھی ایسے ادارے کو جو ایک ریاستی ادارہ ہے زیب نہیں دیتی کہ وہ پارٹی کے ایمہ پر جو ہے وہ فیصلے کرنے لگے الیکشن جب نہیں ہو رہا تھا تب بھی الیکشن کمیشن گواہے کے سوائے جماعت اسلامی کے کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا تھا اور ہم مسلسل الیکشن کمیشن کو متوجہ کرتے رہے دھائی سال اگر الیکشن نہیں ہوا تو اس میں الیکشن کمیشن کا بھی رول ہے تین مرتبہ تو انہوں نے ملتوی کیا کسی نہ کسی وجہ سے لیکن بہرحال جب انہوں نے کروایا تو ہم نے اپریشیٹ کیا لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کیا کیا ہے یعنی یہ الیکشن کمیشن کے پروسس کا مسئلہ ہے جب یہ نومینیشن فائل ہو رہی تھی تو ہم نے کہا کہ آپ نے آروز اور ڈی آروز جو تقرر کی ہیں یہ آپ کو عدلیہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمن ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں